محضور زمینبر مشتاق صاحب نے آلیا جو بارشے ہوئی ہے پورے ملک میں جو تباری کاریاں ہوئی ہے پورے ملک میں جنابے چیئرمن ہم بتا نہیں کس ڈگر جا رہے ہیں لوگ ہینی آئیوانوں کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سائنٹ ہو چاہے وہ پرومیشل اسمبلیاں ہو لیکن اس ایک دس مندرہ منٹ پہلے جو علا چل رہے تھے جو ہم ایک میسج دے رہے تھے حوام کو بائیس کلوڑ لوگوں کو اور دنیا کو کہ ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچاننے میں بڑے مائر ہیں حوام کے لئے تو یہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی جنابے چیئرمن میں نے بار بار اسی سائنٹ میں ہر سپیچ میں یہی بات کی ہے جنابے چیئرمن کہ ہم بائیس کلوڑ عوام کے لئے یہاں پہ نہیں آئے ہیں اگر ہم آئے بھی ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کیلئے آئے ہیں جنابے چیئرمن سینٹر مشتاق صاحب نے بات رکھی کہ کہا ہے وزیراعظم کہا ہے پی ڈی اے میں کہا ہے ان ڈی اے میں وہ تو کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی ان ایوانوں میں اگر ان ایوانوں میں بات ہوئی ہے تو اب اگر میں بات کر لوں جہاں پہ چند بل پاس ہوئے ہیں چند بل پاس ہوئے ہیں جنابے چیئرمن جو ہمارے سامنے تھے اس ایوان سے پاس ہوئے ہیں اس میں ہیلیکشن ریفارمز تھے اور نیپ ریفارمز تھے تو یہ اگر یہ بل پاس ہوئے ہیں تو یہ بل کس کیلئے ہوئے ہیں عوام کیلئے ہوئے ہیں یا میں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیئے جنابے چیئرمن ہنتائی افسوس کی بات ہے جنابے چیئرمن صاحب یہ اس طرح کا اگر ہم اپنے عمال رکھتے گئے ہیں تو پھر یہ کہوں گا بار بار کہا ہے کہ عوام جو بائیس کروڑ بیٹھی ہیں باہر ان کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے خدا رہا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اب جب یہ عذاب اس ملک پہ آیا ہے جو بارشے آیا ملک میں ہو رہی ہیں جو تباہیہ کاریاں ہوئی ہیں جنابے چیئرمن اس کے حوالے سے اس سینٹ میں یا اس سے پہلے جو ایوانے تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے آپ دنیا کو لے لیں جنابے چیئرمن ہمارے پاس ایک بلڈنگ گر جاتی ہے اُس میں ہمارے پاس مشنری نہیں ہوتی کہ ہم ورحشے کیسے نکالے جنابے چیئرمن ہم نے ستر سال گزارے ہیں اس ملک میں ہم نے ستر سال سیاست کیے اس ملک میں ہم نے ستر سال لوٹائے اس ملک کو ہم نے ستر سال تباہ برباد کیا اس ملک کو لیکن ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا جبکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا جنابے چیئرمن پائیس کروڑ عوام جائے تو کہا جائے جائے تو کہا جا کے روئے کس در پہ جائے کس کے پاس چلائے جناب چیرمن بلوچستان کراچی یا پنجاب یا انٹیریر پنجاب یا کے پی کے آپ لے لے وہاں پہ جو تباہ کاریاں ہوئے جناب چیرمن جناب چیرمن صاحب پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ان ڈی ایم اے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جناب چیرمن میں اگر پلوچستان کی بات رکھ دوں جناب چیرمن آپ کے دس ظلے سے تو کہہ رہے ہیں کہ دس ظلے ہیں میں کہتا ہوں کہ پورا پلوچستان تباہ ہو گیا پورا پلوچستان برباد ہو گیا جناب چیرمن اسی طرح کراچی ڈھوب گیا ہے اسی طرح کی پی کے تباہ ہو گیا اسی طرح پنجاب تباہ ہوا جناب چیرمن صاحب لیکن ہم ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا ابھی بھی اگر ہم ہائیوانوں میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرائیمشل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہم نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی میں صرف جاتا ہوں فوٹسیشن کرنے کے لیے پانی کے پاس کھڑا ہو کے وہاں دیکھتا ہوں کہ فوٹسیشن کر کے میں نے عوام کو ریلیف دیا اس کو ریلیف نہیں کہتے جناب چیرمن آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر گر گئے جن کے گھر تباہ ہو گئے جناب چیرمن صاحب انہوں نے اپنی جماع کنجی ہم نے ان سے چین لیا جناب چیرمن صاحب ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس عوام کے لیے اس پبلک کے لیے اس صوبے کے لیے جناب چیرمن صاحب اس ملک کے لیے جناب چیرمن صاحب اگر میں باقی انٹیریئر پولوچستان آپ چھوڑ دے کوٹہ شہر آپ لے لے جناب چیرمن آپ ہنہ اڑک لے لے کل جو تباہیاں وہاں پہ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے جناب چیرمن صاحب اسی طرح کہ آپ برگ لے لیں اسی طرح کہ آپ پشین لے لیں اسی طرح کہ آپ چمل لے لیں آپ جوب لے لیں آپ مسلم باغ لے لیں آپ کیچ لے لیں آپ مستونگ لے لیں باقی باقی جو لس بیلائے مقصی ہے ہمارے سامنے جل مقصی جناب چیرمن صاحب اس میں آپ دیکھ لیں کہ پولوچستان کے جو وسائل ہیں اس میں کچھ بھی نہیں لیکن صبح کی طرف سے کیا ہوا کیا پرائیم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا کرنا چاہیئے تھا آپ تو پہلے حکومتوں کو یہ کہتے تھے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے آپ جو ہیں نبائر کے ٹورز لگا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ حکومت بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ نے حوام کے لیے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جناب چیرمن صاحب خدا رہا خدا رہا اس حوام پہ رحم کرے ذات کے لیے جناب چیرمن صاحب جب مجھ پہ آتی ہے تو پھر غلط ہے اگر دوسرے پہ آ جاتی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جوڈیشن کمیشن تھا یا یہی ہمارے سپریم کورٹ تھے یہی ہمارے ادارے تھے جب ہاتھ کے ایک میں فیصلہ آیا تو آپ مٹھایاں بانٹ رہے تھے ہم جب ایک فیصلہ آیا تو آپ کیا رہے ہو کہ خدا رہا اداروں کو تو بخش دو خدا رہا اداروں کو تو بخش دو جناب چیرمن صاحب جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی ادارے جناب چیرمن صاحب خدا رہا ان کو ان سیاست سے دور رکھو ہماری بہت بدنامی نہ کرو اس ملک کے ہم کو اور تزلید نہ کرو بائیس کروڑ عوام کیلئے سوچیں آئے سر جوڑے آئے بیچے ہم تمام پاٹیاں مل کے اس ملک کیلئے سوچیں جب یہ علت ہمارے ملک میں ہے صوبوں میں اس کے حوالے سے آکے ہم ایک ہی جگر آتے ہیں ایک اس سینلے میں آتے ہیں اس ملک کے لئے کچھ کریں جناب چیرمن صاحب جو لاشیں ہم ایک وشل میڈیا پر جناب چیرمن صاحب ایک بچہ جو دو سال کا تھا میں نے جب وہ فوٹیج دیکھی جیسے کہ یہاں پر مشتاق صاحب نے فوٹیج دکھائی جناب چیرمن صاحب وہ کسی کا لخت جگر تھا وہ کسی کا بچہ تھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سہلابے آئے ہیں یہ ملک لائے ہیں یہ تو قدرتی افتی لیکن ہم اس کے لئے آگے کیا سوچیں گے اگر خدا نہ خاصتا کوئی حرد کوئی کیا گیا اس سے بڑا تو ہم کہا جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کون ضرور نہ رو رہیں گے ہمارے پاس مشینری نے یہ جناب چیرمن صاحب اب جب بلوچستان میں یہ جو دفانی بارشی آئی تھی آپ یقین کرے خدا پر لوگ ترس رہے تھے کہ کوئی مشینری آئے کوئی ہمارے لئے کوئی مدد آئے کوئی مدد نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے جناب چیرمن صاحب کیوں کیونکہ وہاں پہ وسائل کی کمی ہے نہ کبھی ہم نے اس متعلق ہم نے کبھی جناب چیرمن صاحب سوچا ہے تو آئیں ہم ملکے اس ملک کے لئے سوچیں اس عوام کے لئے سوچیں خدا رہا یہ عوانے یہ سیاست یہ تو چلتی رہے گی آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو کسی اور کا نظریہ اس کو مبارک ہو لیکن خدا رہا اس بائیس کلوڑ عوام کے لئے آپ کچھ کریں آپ کچھ سوچیں یہ انتہائی افسوس کی بات سے یہاں پہ کروں گا جناب چیرمن صاحب آخری اب جو یہ واقعہ زیارت والا ہوا تھا جناب چیرمن صاحب اس پہ تو جوڈیشل کمیشن قائم ہوا لیکن انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بنانا انتہائی افسوس ہے کیونکہ ہم کس کے لئے جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں جو ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ملک میں دیشت کرتی کر رہے ہیں جو ایک کنل کو شہید کیا اور یہاں پہ ہمارے بولوچستان میں لوگوں کو شہید کیا پروفیسرز تھے ڈاکچرز تھے انجینئرز تھے تمام تھے جناب چیرمن صاحب اس کے لئے جوڈیشل کمیشن بنا جب حامد شکیل درانی صاحب شہید ہوئے جو ہمارے ایس ایس پی تھے اس کے لئے کیوں کمیشن نہیں بنا ہمارے پارٹی کے تین سوشہ ادا گئے ہیں جس میں سراج ریسانی صاحب سر فیرس تھے تین سوشہ ادا ہم نے ایک دن میں دیا اس کے لئے کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا جو اس وطن کے لئے لڑ رہا تھا جو اس مٹھک کے لئے لڑ رہا تھا جو اس ملک کے لئے لڑ رہا تھا باقی جو ہمارے جتنے ایس ایس پیس تھے ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے اس کے لئے جوڈیشل کمیشن گئی نہیں بنا جناب چیرمن صاحب یہاں پہ ایک سوالیاں نشان آ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کس کے لئے بنایا گیا جناب چیرمن صاحب اسی طرح اگر یہ چیزیں چلتے رہیں اگر ہم اس لگر چلتے رہیں تو جو ہم یہاں پہ عوام ہے جو بائیس کروڑ ہے اس کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گے جناب چیرمن صاحب تینکیو سومو جناب چیرمن صاحب جناب سینیٹر جناب چیرمن جیسے کہ سینیٹر محضور زمیمبر مشتاق صاحب نے آلیا جو بارشی ہوئی ہے پورے ملک میں جو تباری کاریاں ہوئی ہے پورے ملک میں جناب چیرمن ہم بتا نہیں کس ڈگر جا رہے ہیں لوگ ہینی آئیوانوں کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینیٹ ہو چاہے وہ پرویشل اسمبلیاں ہو لیکن اس ایک دس مندرہ منٹ پہلے جو آلہ چل رہے تھے جو ہمیں ایک میسج دے رہے تھے حوام کو بائیس کروڑ لوگوں کو اور دنیا کو کہ ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں بڑے مائر ہیں عوام کے لئے تو یہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی جناب چیرمن میں نے بار بار اسی سینیٹ میں ہر سپیچ میں یہی بات کی ہے جناب چیرمن کہ ہم بائیس کروڑ عوام کے لئے یہاں پہ نہیں آئے ہیں اگر ہم آئے بھی ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کیلئے آئے ہیں جناب چیرمن سینیٹر مشتاق صاحب نے بات رکھی کہ کہا ہے وزیراعظم کہا ہے پی ڈی اے میں کہا ہے انڈی اے میں وہ تو کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی ان ایوانوں میں اگر ان ایوانوں میں بات ہوئی ہے تو اب اگر میں بات کر لوں جہاں پہ چند بل پاس ہوئے ہیں چند بل پاس ہوئے ہیں جناب چیرمن جو ہمارے سامنے تھے اس ایوان سے پاس ہوئے ہیں اس میں الیکشن ریفارمز تھے اور نیپ ریفارمز تھے تو یہ اگر یہ بل پاس ہوئے ہیں تو یہ بل کس کیلئے ہوئے ہیں عوام کے لیے ہوئے ہیں یا میں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دی ہے جناب چیئرمن ہنتائی افسوس کی بات ہے جناب چیئرمن صاحب یہ اس طرح کا اگر ہم اپنے عمال رکھتے گئے ہیں تو پھر یہ کہوں گا بار بار کہا ہے کہ عوام جو بائیس کروڑ بیٹھی ہیں باہر ان کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے خدا رہا حبیبی ہمارے پاس وقت ہے اب جب یہ عذاب اس ملک میں آیا ہے جو بارشے آیا ملک میں ہو رہی ہیں جو تباہیہ کاریاں ہوئی ہے جناب چیئرمن اس کے حوالے سے اس سینٹ میں یا اس سے پہلے جو عوانے تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے آپ دنیا کو لے لے جناب چیئرمن ہمارے پاس ایک بلڈنگ گر جاتی ہے اس میں ہمارے پاس مشینری نہیں ہوتی کہ ہم وہ لاشی کیسے نکالے جناب چیئرمن ہم نے ستر سال گزارے اس ملک میں ہم نے ستر سال سیاست کی ہے اس ملک میں ہم نے ستر سال لٹا ہے اس ملک کو اس ملک کو کچھ نہیں دیا جبکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا جناب چیئرمن پائیس کروڑ عوام جائے تو کہا جائے جائے تو کہا جا کے روئے کس گھر پہ جائے کس کے پاس چلائے جناب چیئرمن بلوچستان کراچی یا پنجاب یا انٹیریئر پنجاب یا کے پی کے آپ لے لے وہاں پہ جو تباہی کاریاں ہوئے جناب چیئرمن جناب چیئرمن صاحب پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جناب چیئرمن میں اگر پلوچستان کی بات رکھ دوں جناب چیئرمن آپ کے دس زلے سے تو کہہ رہے ہیں کہ دس زلے ہیں میں کہتا ہوں کہ پورا پلوچستان تباہ ہو گیا ہے پورا پلوچستان برباد ہو گیا جناب چیئرمن اسی طرح کراچی ڈھوپ گیا ہے اسی طرح کے پی کے تباہ ہو گیا ہے اسی طرح پنجاب تباہ ہوا جناب چیئرمن صاحب لیکن ہم ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا ابھی بھی اگر ہم ہائیوانوں میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرائیمشل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہم نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی میں صرف جاتا ہوں فوٹسیشن کرنے کے لیے پانی کے پاس کھڑا ہو کے وہاں دیکھتا ہوں کہ فوٹسیشن کر کے میں نے عوام کو ریلیف دیا اس کو ریلیف نہیں کہتے جنابی چیرمن آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر گر گئے جن کے گھر تباہ ہو گئے جنابی چیرمن صاحب انہوں نے اپنی جماع کنجی ہم نے ان سے چین لیا جنابی چیرمن صاحب ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس عوام کے لیے اس پبلک کے لیے اس صوبے کے لیے جنابی چیرمن صاحب اس ملک کے لیے جنابی چیرمن صاحب اگر میں باقی انجیریئر پولوچستان آپ چھوڑ دے کوٹہ شہر آپ لے لے جنابی چیرمن آپ ہنہ اڑک لے لے کل جو تباہیاں وہاں پہ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے جنابی چیرمن صاحب اسی طرح گرہ آپ برگ لے لے اسی طرح گرہ آپ پشین لے لے اسی طرح گرہ آپ چمل لے لے آپ جوب لے لے آپ مسلم باغ لے لے آپ کیچ لے لے آپ مستونگ لے لے باقی باقی جو لس بیلائے مقصی ہے ہمارے سامنے جل مقصی جنابی چیرمن صاحب اس میں آپ دیکھ لیں کہ بلوشستان کے جو وسائل ہے اس میں کچھ بھی نہیں لیکن صبح کی طرف سے کیا ہوا کیا پرائیم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا کرنا چاہیئے تھا آپ تو پہلے حکومتوں کو یہ کہتے تھے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے آپ جو ہیں نبائر کے چورز لگا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ حکومت بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ نے حوام کے لیے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جنابے چیئرمن صاحب خدا رہا خدا رہا اس حوام پہ رحم کرے خدا رہا اس ملک پہ رحم کرے خدا رہا اپنے اداروں پہ رحم کرے آپ نے اپنے اداروں کو ٹارگٹ بنایا اپنے ذات کے لیے جنابے چیئرمن صاحب جب مجھ پہ آتی ہے تو پھر غلط ہے اگر دوسرے پہ آ جاتی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جوڈیشن کمیشن تھا یا یہی ہمارے سپریم کورٹ تھے یہی ہمارے ادارے تھے جب ہاتھ کے ایک میں فیصلہ آیا تو آپ مٹھایاں بانٹ رہے تھے ہم جب ایک فیصلہ آیا تو آپ کیا ریو کے خلط ہے خدا رہا اداروں کو تو بخش دو خدا رہا اداروں کو تو بخش دو جنابے چیئرمن صاحب جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی ادارے جنابے چیئرمن صاحب خدا رہا ان کو ان سیاست سے دور رکھو ہماری اور بدنامی نہ کرو اس ملک کے اور تزلید نہ کرو بائیس کروڑ عوام کیلئے سوچیں آئے سر جوڑے آئے بیٹھے ہم تمام باٹھیاں مل کے اس ملک کے لئے سوچیں جب یہ علیت ہمارے ملک میں ہے صوبوں میں اس کے حوالے سے آکے ہم ایک ہی جگر آتے ہیں ایک اسٹیلے میں آتے ہیں اس ملک کے لئے کچھ کریں جنابے چیئرمن صاحب جو لاشیں ہم ایک جوشل میڈیا پر جنابے چیئرمن صاحب ایک بچہ جو دو سال کا تھا میں نے جب وہ فوٹیج دیکھی جیسے کہ یہاں پہ مشتاق صاحب نے فوٹیج دکھائی جنابے چیئرمن صاحب وہ کسی کا لخت جگر تھا وہ کسی کا بچہ تھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سہلابے آئے ہیں یہ ملک لائے ہیں یہ تو قدرتی افتی لیکن ہم اس کے لئے آگے کیا سوچیں گے اگر خدا نہ خاصتا کوئی ہرد کوئی کیا گیا اس سے بڑا تو ہم کہا جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کون ضرور نہ رولیں گے ہمارے پاس مشینری نے یہ جنابے چیئرمن صاحب آپ جب بلوچستان میں یہ جو دفانی بارشی آئی تھی آپ یقین کریں خدا پہ لوگ ترس رہے تھے کہ کوئی مشینری آئے کوئی ہمارے لئے کوئی مدد آئے کوئی مدد نہیں تھی گورنمنٹ کے طرف سے جنابے چیئرمن صاحب کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وسائل کی کمی ہے نہ کبھی ہم نے اس متعلق ہم نے کبھی جنابے چیئرمن صاحب سوچا ہے تو آئیں ہم مل کے اس ملک کے لئے سوچیں اس عوام کے لئے سوچیں خدا رہا یہ ایوانیں یہ سیاست یہ تو چلتی رہے گی آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو کسی اور کا نظریہ اس کو مبارک ہو لیکن خدا رہا اس بائیس کلوڑ عوام کے لئے آپ کچھ کریں آپ کچھ سوچیں انتائی افسوس کی بات سے یہاں پہ کروں گا جنابے چیئرمن صاحب آخری اب جو یہ واقعہ زیارت والا ہوا تھا جنابے چیئرمن صاحب اس پہ تو جوڈیشل کمیشن قائم ہوا لیکن انتائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بنانا انتائی افسوس ہے کیونکہ ہم کس کے لئے جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں جو ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ملک میں دیشت کرتی کر رہے ہیں جو ایک کنل کو شہید کیا اور یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں لوگوں کو شہید کیا پروفیسرز تھے ڈاکچرز تھے انجینئرز تھے تمام تھے جنابے چیئرمن صاحب اس کے لئے جوڈیشن کمیشن بنا جب حمد شکیل درانی صاحب شہید ہوئے جو ہمارے ایس اس پی تھے اس کے لئے کیوں کمیشن نہیں بنا ہمارے پارٹی کے تین سو شہودہ گئے ہیں جس میں سراج ریسانی صاحب سر فیرس تھے تین سو شہودہ ہم نے ایک دن میں دیا اس کے لئے کیوں جوڈیشن کمیشن نہیں بنا جو اس وطن کے لئے لڑ رہا تھا جو اس مٹھک کے لئے لڑ رہا تھا جو اس ملک کے لئے لڑ رہا تھا باقی جو ہمارے جدنے ایس اس پیس تھے ڈاکچرز تھے انجینئرز تھے اس کے لئے جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا جنابے چیرمن صاحب یہاں پہ ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ یہ جوڈیشن کمیشن کس کے لئے بنایا گیا جنابے چیرمن صاحب اسی طرح اگر یہ چیزیں چلتی رہیں اگر ہم اس دگر چلتے رہیں تو جو ہم یہاں پہ عوام ہے جو بائیس کروڑ ہے اس کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گا جنابے چیرمن صاحب تینکیو سومو جنابے چیرمن صاحب جناب سینیٹر جنابے چیرمن جیسے کہ سینیٹر محضر زمیمبر مشتاق صاحب نے آلیا جو بارشے ہوئی ہے پورے ملک میں جو تباری کاریاں ہوئی ہے پورے ملک میں جنابے چیرمن ہم بتا نہیں کس دگر جا رہے ہیں لوگ ہینی آئیوانوں کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینیٹ ہو چاہے وہ پرومیشل اسمبلیاں ہو لیکن اسے ایک دس مندرہ منٹ پہلے جو علا چل رہے تھے جو ہم ایک میسج دے رہے تھے حوام کو بائیس کروڑ لوگوں کو اور دنیا کو کہ ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچاننے میں بڑے مائر ہیں حوام کے لئے تو یہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی جنابے چیرمن میں نے بار بار اسی سینیٹ میں ہر سپیچ میں یہی بات کی ہے جنابے چیرمن کہ ہم بائیس کروڑ حوام کے لئے یہاں پہ نہیں آئے ہیں اگر ہم آئے بھی ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کیلئے آئے ہیں جنابے چیرمن سینیٹر مشتاق صاحب نے بات رکھی کہ کہا ہے وزیراعظم کہا ہے پی ڈی اے میں کہا ہے ان ڈی اے میں وہ تو کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی ان ایوانوں میں اگر ان ایوانوں میں بات ہوئی ہے تو اب اگر میں بات کر لوں جہاں پہ چند بل پاس ہوئے ہیں چند بل پاس ہوئے ہیں جنابے چیرمن جو ہمارے سامنے تھے اس ایوان سے پاس ہوئے ہیں اس میں ہیلیکشن ریفارمز تھے اور نیپ ریفارمز تھے تو یہ اگر یہ بل پاس ہوئے ہیں تو یہ بل کس کیلئے ہوئے ہیں عوام کیلئے ہوئے ہیں یا میں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیئے جنابے چیرمن ہنتائی افسوس کی بات ہے جنابے چیرمن صاحب یہ اس طرح کا اگر ہم اپنے عمال رکھتے گئے ہیں تو پھر یہ کہوں گا بار بار کہا ہے کہ عوام جو بائیس کروڑ بیٹھی ہیں باہر ان کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے خدا رہا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اب جب یہ عذاب اس ملک پہ آیا ہے جو بارشے آیا ملک میں ہو رہی ہیں جو تباہیہ کاریاں ہوئی ہے جنابے چیرمن اس کے حوالے سے اس سینٹ میں یا اس سے پہلے جو ایوانے تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے آپ دنیا کو لے لیں جنابے چیرمن ہمارے پاس ایک بیلڈنگ گر جاتی ہے اس میں ہمارے پاس مشینری نہیں ہوتی کہ ہم وہ لاشی کیسے نکالے جنابے چیرمن ہم نے ستر سال گزارے ہیں اس ملک میں ہم نے ستر سال سیاست کیے اس ملک میں ہم نے ستر سال لٹا ہے اس ملک کو ہم نے ستر سال تباہ برباد کیا اس ملک کو لیکن ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا جبکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا جنابے چیرمن پائیس کروڑ عوام جائے تو کہا جائے جائے تو کہا جا کے روے کس در پہ جائے کس کے پاس چلا ہے جناب چیرمن بلوچستان کراچی یا پنجاب یا انٹیریر پنجاب یا کے پی کے آپ لے لے وہاں پہ جو تباہ کاریاں ہوئے ہیں جناب چیرمن جناب چیرمن صاحب پی ڈی ایم اے کی حوالے سے ہن ڈی ایم اے کی حوالے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جناب چیرمن میں اگر بلوچستان کی بات رکھتوں پورا پلوچستان تباہ ہو گیا ہے پورا پلوچستان برباد ہو گیا جناب چیرمن اسی طرح کارچی ڈھوپ گیا ہے اسی طرح کے پی کے تباہ ہو گیا ہے اسی طرح پنجاب تباہ ہوا جناب چیرمن صاحب لیکن ہم ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا ابھی بھی اگر ہم ہیوانوں میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرائیم منسٹر راوس میں بیٹھے ہیں اگر ابھی بھی ہم پرویشل اسمبلیوں میں بیٹھیں ہم نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی میں صرف جاتا ہوں فوٹسیشن کرنے کے لیے پانی کے پاس کھڑا ہو کے وہاں دیکھتا ہوں کہ فوٹسیشن کر کے میں نے عوام کو ریلیف دیا اس کو ریلیف نہیں کہتے جناب چیئرمن آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر گر گئے جن کے گھر تباہ ہو گئے جناب چیئرمن صاحب انہوں نے اپنی جماع کنجی جناب چیئرمن صاحب ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس عوام کے لیے اس پبلک کے لیے اس صوبے کے لیے جناب چیئرمن صاحب اس ملک کے لیے جناب چیئرمن صاحب اگر میں باقی انجیریئر بولوچستان آپ چھوڑ دے کوٹہ شہر آپ لے لے جناب چیئرمن آپ ہنہ اڑک لے لے کل جو تباہیان وہاں پہ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے جناب چیئرمن صاحب اسی طرح کر آپ غبرک لے لے اسی طرح کر آپ پشین لے لے اسی طرح کر آپ چمل لے لے آپ جوب لے لے آپ مسلم باغ لے لے آپ کیچ لے لے آپ مستنگ لے لے باقی باقی جو لس بیلہ مقصی ہے ہمارے سامنے جل مقصی جناب چیئرمن صاحب اس میں آپ دیکھ لیں کہ بولوچستان کے جو وسائل ہیں اس میں کچھ بھی نہیں لیکن صوبے کی طرف سے کیا ہوا کیا پرائیم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا کرنا چاہیئے تھا آپ تو پہلے حکومتوں کو یہ کہتے تھے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے آپ جو ہیں نبائر کے ٹورز لگا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ حکومت بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو آپ نے حوام کے لیے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جناب چیئرمن صاحب خدا رہا خدا رہا اس حوام پہ رحم کرے خدا رہا اس ملک پہ رحم کرے خدا رہا اپنے اداروں پہ رحم کرے آپ نے اپنے اداروں کو ٹارگٹ بنایا اپنے ذات کے لیے جناب چیرمن صاحب جب مجھ پہ آتی ہے تو پھر غلط ہے اگر دوسرے پہ آ جاتی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جوڈیشن کمیشن تھا یا یہ ہی ہمارے سپریم کورٹ تھے یہ ہی ہمارے ادارے تھے جب ہاتھ کے ایک میں فیصلہ آیا تو آپ مٹھایاں بانٹ رہے تھے ہم جب ایک فیصلہ آیا تو آپ کے اریو کے غلط ہے خدارہ اداروں کو تو بخش دو خدارہ اداروں کو تو بخش دو جناب چیرمن صاحب جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی ادارے جناب چیرمن صاحب خدارہ ان کو ان سیاست سے دور رکھو ہماری بہت بدنامی نہ کرو اس ملک کے اور تزلید نہ کرو بائیس کروڑ عوام کے لیے سوچیں آئے سر جوڑے آئے بیٹھے ہم تمام پاٹیاں مل کے اس ملک کے لیے سوچیں جب یہ اعلیت ہمارے ملک میں ہے سوبوں میں اس کے حوالے سے آکے ہم ایک ہی جگر آتے ہیں ایک اس سینلے میں آتے ہیں اس ملک کے لیے کچھ کریں جناب چیرمن صاحب جو لاشیں ہم ایک جناب چیرمن صاحب ایک بچہ جو دو سال کا تھا میں نے جب وہ فوٹیج دیکھی جیسے کہ یہاں پہ مشتاق صاحب نے فوٹیج دکھائی جناب چیرمن صاحب وہ کسی کا لخت جگر تھا وہ کسی کا بچہ تھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سہلابے آئے ہیں یہ ملک لائے ہیں یہ تو قدرتی آفت تھی لیکن ہم اس کے لیے آگے کیا سوچیں گے اگر خدا نہ خاصتا کوئی حرد کوئی کیا گیا اس سے بڑا تو ہم کہا جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کون ضرور نہ رو رہیں گے ہمارے پاس مشینری نے یہ جناب چیرمن صاحب اب جب بلوچستان میں یہ جو دفانی بارشی آئی تھی آپ یقین کرے خدا پہ لوگ ترس رہے تھے کہ کوئی مشینری آئے کوئی ہمارے لیے کوئی مدد آئے کہ ہم نے کبھی جناب چیرمن صاحب سوچا ہے تو آئیں ہم مل کے اس ملک کے لیے سوچیں اس عوام کے لیے سوچیں خدا رہا یہ ایوانیں یہ سیاست یہ تو چلتی رہے گی آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو کسی اور کا نظریہ اس کو مبارک ہو لیکن خدا رہا اس بائیس کروڑ عوام کے لیے آپ کچھ کریں آپ کچھ سوچیں انتائی افسوس کی بات سے یہاں پہ کروں گا جناب چیرمن صاحب آخری اب جو یہ واقعہ زیارت والا ہوا تھا جناب چیرمن صاحب اس پہ تو جوڈیشل کمیشن قائم ہوا لیکن انتائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بنانا انتائی افسوس ہے کیونکہ ہم کس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں جو ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ملک میں دہشت کرتی کر رہے ہیں جو ایک کنل کو شہید کیا اور یہاں پہ ہمارے بولوچستان میں لوگوں کو شہید کیا پروفیسرز تھے ڈاکچرز تھے انجینئرز تھے تمام تھے جناب چیرمن صاحب اس کے لیے جوڈیشن کمیشن بنا جب حمد شکیل دورانی صاحب شہید ہوئے جو ہمارے ایس ایس پی تھے اس کے لیے کیوں کمیشن نہیں بنا ہمارے پارٹی کے تین سوشہ ادا گئے ہیں جس میں سراج ریسانی صاحب سر فیرس تھے تین سوشہ ادا ہم نے ایک دن میں دیا اس کے لیے کیوں جوڈیشن کمیشن نہیں بنا جو اس وطن کے لیے لڑ رہا تھا جو اس مٹھک کے لیے لڑ رہا تھا جو اس ملک کے لیے لڑ رہا تھا باقی جو ہمارے جتنے ایس ایس پیس تھے ڈاکچرز تھے انجینئرز تھے اس کے لیے جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا جناب چیرمن صاحب یہاں پہ ایک سوالیاں نشان آ رہا ہے کہ یہ جوڈیشن کمیشن کس کے لیے بنایا گیا جناب چیرمن صاحب اسی طرح اگر یہ چیزیں چلتی رہیں اگر ہم اس لگر چلتے رہیں تو جو ہم یہاں پہ عوام ہے جو بائیس کروڑ ہے اس کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گا جناب چیرمن صاحب تینکیو سومو جناب چیرمن صاحب